دوستو اگر آپ بھی تلک ورمہ اور رنکو سنکو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویسٹ انڈیز کا گصہ آئر لینڈ پر اتارنے کے لیے ٹیم انڈیا آئریش سر زمین پر قدم رکھ چکی ہے جہاں پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ہی آئر لینڈ کی شامت آنے والی ہے تو آگر کب اور کہاں کھیلا جانے والا ہے بھارت اور آئر لینڈ کے بیچ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کا سب سے رومان شک مقابلہ جزپریت بومرہ کی واپسی کے ذات ہی کن گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں گدر مچانے اترے گی ٹیم انڈیا کتنے بجے سے ہوگی اس کی شروعات اس رومان شک مقابلے کی گیارہ لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جزپریت بومرہ تلک ورمہ اور رنکو سنگ میں کون زب سے خدرناک کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ویسٹ انڈیز میں ہاردک پانڈیا کی سینہ نے جو پراکرم دکھایا ہے اسے بھول پانا ہمارے لیے کبھی بھی سمبھو نہیں ہو پائے گا پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اتنی بری طرح سے کیری بی آئی ٹیم نے ہمیں شکست دیئے جس نے ہندوستان کے سونڈی متحاس میں ایک کالا پنہ جوڑ دیا ہے اسے پچا پانا تو کسی بھی بھارتی کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ہمیں فلال تو شوک منانے کا بھی سمیں نہیں ملنے والا ہے کیونکہ چند دنوں کے انتظار میں بھارت اب آئرلینڈ کے دورے پر جانے والا ہے جی ہاں دوستو جہاں ایک طرف کرکٹ کا محاکم ونڈے وشوکپ ماتر چند مہینے دور ہیں اسے ٹھیک پہلے ایشیا کب کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے لیکن بھارتے ٹیم کو تو ودیشی دورہ کرنے زی فرصت نہیں ہے پہلے ویسٹ انڈیز میں اتنا لمبا سمیں برباد کیا تو پھر اب ویسٹ انڈیز کے بعد ایک بار پھر بھارت کی یوہا ٹیم آئرلینڈ کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے جس کی کمان جسپرید بومرہ کے ہاتھوں میں سوپی گئی ہے حالانکہ یہ سب سے بڑی خوشکبری ہے کیونکہ بومرہ کی واپسی دیکھنے کے لیے کروڑوں فینس کی پچھلے سال بھر میں آکے طرز گئے ان کا اتنی بے سبری سے انتظار کیا گیا ہے جس کی کلپنا بھی کرنا مشکل ہے ایسے میں اب سب سے زیادہ لائم لائٹ تو جسپرید بومرہ کے اوپر رہنے والی ہے ان کے علاوہ اس سیریز میں بھی کئی بھارت کے یوپا ستاروں کو تین ٹی ٹی میچوں کی سیریز میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملنے والا ہے آپ کو بتا دیں بھارت اور آرلینڈ ایک نئی دو نئی بلکہ تین ٹی ٹی میچوں میں ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کرتے ہوئے ہمیں نظر آنے والے ہیں جس کا پہلا ٹی ٹی مقابلہ ٹارہ اگست شکروار کو ڈبلن کے دا ویلیج اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے اس کے شروعات بھارتیہ سمنوسار شام ساڑھے سات بجے سے ہوگی تو پھر دوسرا ٹی ٹی مقابلہ بیس اگست کو کھیلا جائے گا اس کے بعد کاروہ ٹی اگست کو آخری ٹی ٹی میچ تک پہنچے گا یہ تینوں ہی مقابلے ایک ہی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے یعنی کی پرستیتیوں میں زیادہ کچھ بدلاف تو نہیں رہنے والا ہے اس ٹی ٹی سیریز میں بھی رومانچ اپنی ساری حدوں کو پار کرنے والا ہے کیونکہ آئرلینڈ کو جائنٹ کلر مانا جاتا ہے وہ بڑی بڑی ٹیموں کو دھول چٹانے کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے تو وہیں ٹیم انڈیا کے یوہا ستاروں پر انگاروں پر چلنے کی چنوٹی سوپی گئی ہے یعنی کی پہلے ٹی 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 میں ہی گیند اور بلے کے پیچھ ہمیں کارٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو کوئی بھی اس کو مس نہیں کرنا چاہے گا پوری دنیا کی طرح یدی آپ بھی اس مقابلے کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ سویدہ آپ کو اپنے موبائل فون پر جیو سینیما کے ایپ پر مل جائے گی جہاں موکیش امبانی جی 140 کروڑ بھارتیوں کے لیے اس میچ کا پرسارن مفت میں کرنے والے ہیں اس سے بڑی خوشکبری کرکٹ پریمیو کے لیے اور کیا ہی ہو سکتی ہے تو دیستوں وہیں اس سیریز میں بارش کے بھی بادل منڈ رہا رہے ہیں کیونکہ آئرلینڈ میں موسم انشتتاؤں سے بھرا رہتا ہے ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں مقابلے میں ہلکی بوندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر کن بڑے ہتھیاروں کے ساتھ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو دھول چٹانے کے لیے میدان میں اترنے والی ہیں تو جہاں آئرلینڈ کی ٹیم میں پول سٹرلنگ ہری ٹیکٹر اینڈریو بلبرنی جیسے بڑے بڑے گھاتک بلے باز بھرے ہوئے ہیں تو وہیں گین بازی میں بھی جوشوا لٹل مارک ایڈائر اور کریگ ینگ جیسے کھلاریوں کی موجودگی سے آئرلینڈ بہت خطرناک ہو جاتی ہے لیکن ٹیم انڈیا انہیں اچھی خاصی چنوٹی دیتے ہوئے ہمیں نظر آنے والی ہے جہاں لمبے سمیں بعد بھارتی ٹیم میں ہمیں ٹیم انڈیا کی شان جسپرید بھومرا نظر آنے والے ہیں جن کے کندوں پر کپتانی کا ذمہ سوپا گیا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ یواز ستاروں کا ایک ایسا مضبوط دل تیار ہے جیسے ہر ایک کھلاری اپنی قابلیت ثابت کرنے پر بے زبری سے انتظار کر رہا ہے جہاں بلے بازی کرم میں رنکو سنگری تراج کا ایک وار سے لے کر تلک ورما یہ شسوی جیسوال شیوام دوبے جتے شرما اور سنجو سیمسن جیسے خوفناک کھلاڑیوں کی بھرمار ہے تو وہیں آل راؤنڈر ڈپارٹمنٹ میں شاباز احمد اور واشنگٹن سندر ایک اہم بھومکا میں نظر آنے والے ان کے ساتھ ساتھ اسپن ڈپارٹمنٹ کی کمان روی بشنوئی کے کندوں پر سوپی گئی ہے تو وہیں تیز گینبازی آکرمنٹ کو خود جسپرید بومران لیڈ کرنے والے ان کا ساتھ نبھانے کے لیے پریزید کرشنا مکیش کمار کے ساتھ ساتھ آویش خان اور عرشدیب سنگھ کو اسکورٹ کا حصہ بنائے گیا یعنی بھارتی ٹیم میں یواجوش کی کوئی کمی نہیں ہے سبھی کھلاڑی ایک سے بڑھ کر ایک ہے تو وہیں آئرلینڈ کو بھی کم آکنا گلت ثابت ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ اپنی کوئی شان کو واپس لانے کا ٹیم انڈیا کے پاس ایک ہی راستہ ہے آئرلینڈ کو تین شونے سے سیریز میں کلین سویپ کرنے کا لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں تلک ورما رنگو سنگھ اور سنجو سیمسنگ میں سے کون سا کھلاڑی سب سے ادھیکرن بنائے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار